لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑے مضبوط خاندان سے ہے جو وہ قاتل ہے اور وہ شاید بچ نہ جائے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بچنے کوئی نہیں لگا اس میں اگر وہ ڈیول نیشنل بھی ہے اور اگر کوئی سمجھ رہے کہ وہ امریکن اس کی سیٹرزنشپ ہے وہ بچ جائے گا وہ بچنے نہیں لگا یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں لیکن یہ مجھے میں ضرور کہوں گا کہ اس سے سارے سب کو یعنی ایک دم ایک شوک ملا ہے کہ وہ نور جو ہم جس طرح ہماری اپنی بیٹی اس سے ہو ہم جب سوچتے ہیں تو اس کا ایک ایک ایسا صدمہ سب کو ملے یہ اس کا بڑا امپیکٹ یہ ہے اس کے اندر جو بڑی چیزیں آتی ہیں کہ وہاں ایک پورا ان کا جو سٹاف کام کر رہا تھا چوکی دار تھا نوکر تھے وہ سب کے سامنے یہ دو دن کے اوپر یہ سارا یہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے تو میں نے اس کی ایک تفصیل لی ہے اس میں اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور افغان ایمبیسٹر کی بیٹی سے کچھ ہوا وہ انسیڈنٹ ہوا تھا کہ جی اس کو کسی نے مارا ہے اس کو بھی میں یہ بتا دوں کہ میں نے اس طرح کیس کو فالو کیا جس طرح وہ میری اپنی بیٹی ہے افغان افغانستان یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں ہم افغانستان کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں تو اس کو بھی ہم نے اسی طرح دیکھا کہ ایک ایک چیز اور میں پولیس کو داد دوں گا انہوں نے ایک ایک چیز اس کی فالو کی یعنی جو ٹیکسی تین ٹیکسیز چینج کی اس کی پورے انہوں نے سمارٹ سٹی کے کیمرہ سے پورا اس کو فالو کیا کدھر گئے ان کو ڈرائیوروں کو لوکیٹ کیا ان کو انٹریو کیا تو ایک ایک چیز فالو کی ہے تو اس کیس کے اندر بھی اس کے اندر ہی ان کے کیمرے لگے ہوئے تھے ایک ایک چیز اس کی یہ جو نور کا مرڈر کیس ہے اس کو فالو کر رہے ہیں یہ بہت ٹریجڈی ہے میں یہ صرف آپ کو سب کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کسی کوئی بھی طاقتوار سے بھی طاقتوار ہو اس کو سزا پوری ملے گی اس کیس کے ملے گی اس کیسے